ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے موسیقی اب نے ہمارا راز فاش کر دیا میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں تو میں نے کہاں نکلو یہاں سے ہم نے کہا کیوں نکلیں کہہ رہے ہیں پیچھے کیمرہ لگاوا ہے کوئی پروگرام چل رہا ہے ابھی اثر کے بعد کی بات ہے تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگاوا ہے ادھر کوئی ڈراما چل رہا ہے کوئی پرینک چل رہا ہے مزاق تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈراما ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا یعنی پرینک کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاہ کیا جائے وہ سمجھے کہ حقیقت ہے بعد میں اس کو کیمرہ دکھائے جائے نا کہ ہم تو مزاہ کر رہے تھے یہ ہی ہوتا ہے نا it is called prank لیکن میں نے کہا یہ تو prank کے ساتھ prank ہو رہا ہے کیا خیال ہے جس کے ساتھ ہو رہے ساری دنیا دیکھ رہی یہ در کیمرہ لگاوا ہے تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مزاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگاوا ہے دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگاوا ہے تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ تو دھوکہ ہے نا یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی کیا ہو گیا بھائی یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی میں تو میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں یہ ہے تو ایکٹنگ مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں بھئی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ ایکٹنگ نہیں ہے یہ سچی مجھے یہ جھوٹ ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی قذاب ہے جھوٹا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا شیر والا رتیوہ سنایا تھا نا میں نے تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا قذاب ہے تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پر بھی کمنٹس کیا ہوا تھا یہ جھوٹے قصے سنا رہے ہیں ماذا اللہ ایسے فتوہ لگا ہے یہ بھی جھوٹا ہے اب واقعہ کی اسٹائل سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بھئی یہ کہ حکایت بنائی ہوئے فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں کوئی مثال سمجھانے کے لیے بعض دفعہ ہسانے کے لیے بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں ہاں وہ واقعہ وہ جھوٹا لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں سچا اس میں دھوکہ ہے تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک یا کسی کی ایسی بے ذتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے یہ بھی حرام ہے اور چھوٹا موٹا مزاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوئے اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے تو یہ ناجائز ہے اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر تو میں آج حیران ہو گیا وہ کیمرہ لگا ہوئے ہیں میں وہاں سے گزر رہا ہوں مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ گاڑی کو نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے کیوں نکلیں پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے وہ ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوئے ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو جس کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے پہلے وہ پریشان ہوگا پھر وہ پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے تو یہ تو ڈراما ہے بھائی یہ تو جائز نہیں ہے یہ تو دھوکہ ہے لوگ